بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے چالیس دن کا چلہ کھینچا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا اتقاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا چھتیسویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی شام چھے بجے تامبے کے بزار میں فلان تامبہ ساس کی دوکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو عابد وقت مقرر سے پہلے پہنچ گیا اور مارکٹ کی گلیوں میں تامبہ ساس کی اس دوکان کو ڈھونڈنے لگا وہ کہتا ہے میں نے ایک بڑی عورت کو دیکھا جو تامبے کی دیکچی پکڑے ہوئے تھی اور ہر تامبہ ساس کو اسے وہ بیچنا چاہتی تھی وہ جس تامبہ ساس کو اپنی دیکچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا چار ریال ملیں گے وہ بڑیہ کہتی چھے ریال میں بیچوں گے پر کوئی تامبہ ساس اسے چار ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا آخر کار وہ بڑیہ ایک تامبہ ساس کے پاس پہنچے تامبہ ساس اپنے کام میں مصروف تھا بڑی عورت نے کہا میں یہ برطن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے چھے ریال میں بیچوں گے کیا آپ چھے ریال دیں گے تامبہ ساس نے پوچھا چھے ریال میں کیوں بڑی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا میرا بیٹا بیمار ہے ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت چھے ریال ہے تامبہ ساس نے دیکچی لے کر کہا ہاں یہ دیکچی بہت امدہ اور نہائیت قیمتی ہے اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے پچیس ریال میں خریدوں گا بڑی عورت نے کہا کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو تامبہ ساس نے کہا ہرگز نہیں میں واقعی پچیس ریال دوں گا یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بڑی عورت کے ہاتھ میں پچیس ریال رکھ دئیے بڑی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی ہوئی جلتی اپنے گھر کی طرف چل پڑی عابد کہتا ہے میں یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا جب وہ بڑی عورت چلی گئی تو میں نے تامبے کی دکان والے سے کہا چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا بزار میں کم و پیٹ سبھی تامبے والے اس دیکچی کو تولتے تھے اور چار ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے پچیس ریال میں اسے خریدا بڑے تامبہ ساز نے کہا میں نے برتن نہیں خریدا ہے میں نے تو اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور ایک ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیئے ہیں میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دے کہ گھر کا باقی سمان بیچنے کی نوبت نہ آئے آبید کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا اتنے میں چیلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا گرتے ہوئے کو تھامو غریب کا ہاتھ پکڑو ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ چونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ خاک راست سے رسک مل جائے گیت کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی پرواز مردار کا راستہ دکھائے مکڑی جالا بنتی ہے کتنا خوبصورت ایک ماہر ریاسی دان اور انجینئر کی طرح اس کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے اس کا مقصد جالا نہیں مکھی ہے اور مکھی پکڑنے کے لیے خوبصورت جالا بنتی ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے کامیابی کے گلیمر کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے اس خواہش کا بغور متعلق کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں